ان ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے گئے ایک گزارش یہ کروں گا کہ خاموشی کا مظہرہ فرمائیں جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت برستی ہے تو اس لئے خاموشی کا مظہرہ فرمائیں گے آپ دوسرے نمبر پر یہ گزارش کروں گا کوئی ساتھی اپنے موبیل سے ویڈیو نہ بنائیں مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اللہ ہی کے لئے پڑھ رہے ہیں اللہ ہی نے پڑھوانا ہے اور آپ سب بھی اللہ ہی کے لئے اللہ کا قرآن سن دیں ایسا کام نہ ہو جو غیر شریع ہو اور پیچھے کوئی ساتھی بھی نیت باندھم کی کوشش نہیں کرے کیونکہ نفل کے جماعت نہیں ہوتی اللہ ہی اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک جوم الدین یاکا نعفد ویاماکا نستعین ادنیل الغراب المستقیم الغراب lesین أمامتbalیہوں غیر المغبوب عليهم وللضاجنی اذا سنزلت ارم زنزالها واخرجت ارم اسقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث واخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ يرضر الناس اشتاة لدروا اعمالا فمن یعمل مثقال ذره خیرا جیره ومن یعمل مثقال ذره شر جیره والعاديات ربعا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأسرن به نطعا فوسطن به جمعا انسان لربه لکنوب وانه على ذلك لشدید وانه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحسق لما فی القبور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر لقالعة من قادعا وما اذریک من قادعا یوم یکون الناس كالفراش المبسوس وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِدْنِ الْمَنْفُوش فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَاسِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَاسِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيًّا وَمَا أَدَلِكَ مَا هِيًّا نارٌ حاميةٌ أَلْهِيكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْطُبُ الْمَقَابِينِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَطِينِ لَتَغَرُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَغَرُنَّ هَا عِيْنَ الْيَطِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَلِي النَّعِيمِ وَالْعُصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيقٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْقُوا بِالْحَقِّ وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر ويل لكل مزاة لمزا الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كَلَّا لَنْ بَذَنَّ فِي الْحُطَمَا وَمَا أَدَلِيكَ مَا الْحُطَمَا نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ الَّذِي تَتْطَنِعُ عَلَى لَفِدًا إِنَّهَا عَلَيْهُمْ مُوْصَدًا في عُبُدٍ مُمَدَّدَةٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيرُ أَلَمْ يَجَعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَرْدِينَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمْ قَيْرَ لَبَابِينَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِدِّينَ فَجَعَلَهُمْ كَعُصْفٍ مَأْكُولٍ لِإِلَى فِقْرَيْشِ إِلَى فِهِمْ ذِحْلَةَ الشِّفَاءِ وَسْطِيْرِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيِّينَ الَّذِي أَطْعَبَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْرٍ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْجَتِينَ وَلَا يَحُبُ عَلَى طَعَابِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَمْ صَدَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصُلِّ لِرُبِّكَ وَالْحَرُرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَا أَبْتَغُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ إِذَا جِيعَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تَبَّتْ يَدَاءَ بِلَهَبٍ وَتَبْ ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلي نار ذات ذهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها عبد من مسد قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفاً أحد قل أعوذ برب الفلق من شج ما خلق ومن شج غاسق ذا وقب ومن شج النفاثات في العقد ومن شج حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شج الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس في تلك الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملکی ہم الدین اییا کنعبد و اییا کنستعین ایدن صراط المستقیم صراط الذین امعنت عليهم غیل المقبوب عليهم بلقانی موسیقی 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 اولئیک علا هدن من ضبهم واؤلئیک هم المفلحون هم المفلحون هم المفلحون هم المفلحون هماريخ موسیقی 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 تو اس عورت نے بہترین جواب دیا کہنے لگی بادشاہ نے تیرے حصے ہی حجامت بنوائی ہے نا تو اس لیے وہ تیری تعریف کرتا ہے اس کو کیا پتا کہ دوسرے حجام کیسے حجامت بناتے ہیں اگر کوئی حجام تیری تعریف کرے گا تو تب میں تجھے مانوں گو کہ واقعی تو حجام ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ جب قاری اور قاری کی تعریف کرتا ہے تو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں کہ کیا بات ہے اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں میں مسلح بھی بیٹھا ہوں کسی کے تعریف یا کسی کے موں پر اچھا نہیں لگتا الحمدللہ یہ حضرات قرآن پاک پڑھ رہتے اور میں بہت زیادہ محضور ہو رہا تھا فاہل فن ہی فن کو جانتا ہے کہ کیا موتی بکھیر رہی ماشاءاللہ جس انداز میں حضرات آپ تو صرف اس لیے محضور ہو رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایک آواز دی ہے اور کیسا پیارا پڑھ رہے ہیں اور کوئی قرآن پاک حافظ ہوگا تو مجھے یہ کہہ لیں گے کہ ماشاءاللہ اب یہ ہے پڑھی اگلی یہ پڑھیں گے جو اہل فن ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ کتنے پیارے پیارے انمول موتی جو ہے یہ بکھیر رہے ہیں کاش کہ ہم چننے والے پڑھیں تو برحال یہ آپ کی زہری طور پر یہ مسجد تو جو اللہ کا گھر ہے ایک کچھی پکی سی مسجد ہے اور آپ کا محلہ ہے مگر میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ آپ لوگ جو ہے عظیم قرآن کا قرآن پاک سنتے ہو جو ہمارے مختلف ہمارے ملک کے مایاناز قرآن حضرات ہیں جب میں حاضر ہوا تو قارض القرنین صاحب پڑھ رہے تھے کیا بات ہے یقین کرو جو ہے اگر ترازو لے کر کے کھڑے ہو جائیں کہ کہیں بھی کسی کی لحاظ سے کئی کمی ہو تو اللہ جانتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتا یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں الحمدللہ اللہ پاک ان حضرات کا آنا اور ان کا پڑھنا اور آپ حضرات کا سننا اپنی باہرگاہ میں قبود و منظور تین راتوں سے مسلسل آپ قرآن پاک سن رہے ہیں حقیقت جو ہے وہ یہ ہے نہ ہم نے صحیح معنی میں جس طرح پڑھنے کا حق تھا اس طرح پڑھا اور نہیں آپ نے اس طرح سنا جس طرح کی ایک سننے کا حق تھا اس کے باوجود بھی ہم اللہ رب العزت کی دربار میں مزدوری لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے جو ہے ہم پور امید ہو کر کے بیٹھیں کہ اے رب تعالی ہم تیرے ہی ہیں جو کچھ ہو سکتا تھا اس طرح تو ہم نے کوشش کی پڑھنے کی بھی اور جو ہے جو سننے کی جس طرح ہمارا سے کوشش ہو سکتی تھی ہم نے اپنی نید کو قربان کر کے تیرا قرآن پاک اور تیرے قرآن پاک کو عشق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سنا تو اب جو ہے مانگنے کا وقت ہے تحجد کا وقت ہے ویسے بھی جو ہے یہ وقت جو ہے تحجد کا وقت ہے قبولیت کا وقت ہے اور اس وقت جو ہے جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے بشرت یہ ہے کہ آپ جو ہے اس امید سے بیٹھیں ایک جو ہے دوست کسی دوست کے پاس جاتا ہے اس امید کو لے کر کے جاتا ہے کہ میں دوست کے پاس جا رہا ہوں اور یہ چیز مانگوں گا مجھے دوست بالکل امکار نہیں کرے گا اور وہ واقعی دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کو وہ چیز مل جاتی ہے اور ایک شخص دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس لیت سے جاتا ہے کہ یار شہد دے دے شہد نہ بھی دے ورحال امید تو نہیں ہے میں جا تو رہا ہوں تو پھر واقعی وہ خالی واپس لوٹتا ہے تو اس لئے آپ سب امید لے کر بیٹھیں ایک قبولیت کا وقت ہے دوسرا قرآن پاک کی تقریب ہے قرآن پاک تین راتوں میں مسلسل ختم ہوا ہے اور تیسرے نمبر پر جو ہے مسجد کے اندر مسجد کیونکہ اللہ کا گھر ہے تو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے کہاں بیٹھے ہوئے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اسے مانگنا اللہ کی چوکٹ کو پکڑ کر اللہ سے مانگنا تو کیا ہی بات ہے تو برحال میں مسلسل کل اس وقت دو بجے سے میرا سفر چل رہا ہے تو اب تک چوبیس گھنٹے ہو گئے کیونکہ گاڑی بھی خود چلانی ہوتی ہے پھر مختلف جات کر انتحانات ہو رہے ہیں مدارس کے مختلف جگہوں پر انتحانات کے سلسلیں مسلسل سفر ہو رہے ہیں تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا گلہ بھی متحصر ہے تو برحال ہم نے اللہ سے مانگنا ہے ہم نے کوئی نہ آواز بنانی ہے نہ کوئی چیز ہم نے تو اللہ کی آگے گڑ گڑا کر رونا ہے مانگنا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح مانگنے والا بنا دیں ایک تو سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ اتحیات کے شکل میں بیٹھیں کیونکہ اللہ سے مانگنے کے بھی کچھ دھنگ ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے دھنگ تو اپنائیں نہ باقی تو اللہ ہی کی مرضی ہے اور دوسرے نمبر پر سب ساتھی دروشریف بھی پڑھ لیں تین مرتبہ کیونکہ جس دعا کے اول اور آخر میں دروشریف پڑھ جاتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہم صلیح اللہ، اللہ محمت عالمﷺ جب بچہ اپنی ماں سے اس کا دامن پکڑ کر لپٹ کر جب مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہاں مات جب بچہ اپنی ماں کے دامن سے لپٹ کر مانگتا ہے تو ماں اس کو دھدکار دیتی ہے ماں کہتی ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر وہ ماں کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے امی مجھے دو پھر جو ہے ماں اس کو دھدکار دیتی ہے پھر وہ تیسری مرتبہ ماں کے دامن کو پکڑ لیتا ہے کہ امی آپ مجھے دیں اور رونے لگ جاتا ہے چپڑ جاتا ہے کہ امی نہیں میں نے آج لینا ہے تو ماں کو ترس آ جاتا ہے ماں پیار بھی کرتی ہے اور اس کو جو ہے جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کو دیتی ہے تو اس لئے ہم نے بھی اللہ کے دامن کو پکڑ لینا ہے کہ اللہ آج ہم لے کر کے اٹھیں گے تو نے اپنے خاص کرم سے آج ہمیں دینا ہے اللہ حمدللہ رب العالمین اللہ حمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ حمدلہ رب العالمین اللہ حمدلہ رب العالمین رب العالمین بعد اِنْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَغْنَابَ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِلْنَا أَوْ وَخْطَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرَمُ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْ لَهُ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین فانصرنا على القوم الظالمین فانصرنا على القوم الفاسقين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله وأنت المستعام وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا 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 اللهم حسابا يسيرا اللهم حسابا يسيرا اللهم حسابا يسيرا میرے مولا کریم وہ گناہ جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے وہ گناہ جو دن کے اجالے میں کیے اے کریم وہ گناہ جو گناہ ہم گناہ ہی نے سمجھے اے اللہ کریم جو بھول کر کیے جان بوجھ بوجھ کر کیے مولا کریم اے مہربان مہربان رب اے رحیم رب تیری دربار تیری چوکھٹ میں آ کر اپنے ساری زندگی کے تمام گناہوں کی تجھ سے معافی بات اے اللہ تم وعاف فرما دے اے اللہ تم وعاف فرما دے میرے بولا کریم قرآن کی مجلس ہے بولا کریم قرآن تیرے قرآن پاک ختم ہوا ہے تین لاتوں میں اے اللہ کریم مختلف قرآن حضرات میں اے اللہ تیرے پیارے دن کو تُو نے ماشاء اللہ قرآن کی نعمت سے بھی نوازا اور آوازوں کی نعمت سے نوازا اے اللہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ تیرے قرآن پاک پڑھا اے اللہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ تیرے قرآن پاک سنا اے اللہ ساری رات جاگتے رہتیم راتے ہو گئی وہ سلسل جاگ رہے ہیں اے مولا اے میرے بولا کریم اس آج سے بیٹھے ہیں کہ اے اللہ اس آج سے یہ بیٹھے ہیں کہ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ آجا فرمائیں گے مولا اے میرے بولا کریم تُو بادشاہ ہے تیرے در پہ ہم سب بہتاری آئے بیٹھے ہیں تیرے در پہ ہم مانگتے آئے بیٹھے ہیں اے میرے مولا کریم اے مہربان رب ہم سب مانگنے والوں کے اللہ جو بھی حاجات ہیں ضروریات ہیں جو بھی مانگنا چاہتا ہے اللہ سب کی قبول فرما دے سب کو عطا فرما دے مولا کریم جو بھی دعائیں کر رہے ہیں جو بھی دعائیں کر رہے ہیں اللہ سب کی دعائیں کو قبول فرما دے مولا یہ اس آج سے اے بیٹھے ہیں کہ قرآن پاک کی مجلس میں دعا قبول ہوتی ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے مسجد ہے اللہ کا گھر ہے مولا اس آس اور امید کو لے کر کے آئے بیٹھے ہیں میرے مولا کریم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے مولا کریم جن جن کی جو ضروریات ہے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے جن جن کی جو جو پریشانیاں ان کی پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ جن کی جو مشکلیں ہیں اے اللہ ان کو مشکلوں کو آسان فرما دے اے میرے مولا کریم مہربان مولا جن حضرات نے پڑھا ہے اپنی شان و شوقک کے مطابق اس کا نعم البدر عطا فرما اپنی شان و شوقک کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ کریم جنہوں نے سنا ہے مولا کریم ان سننے والوں کو بھی اپنی شان کریمی کے صدقے سے نواز دے اے اللہ اے میرے مولا کریم جو بیمار ہیں ہسپکالوں میں گھروں میں جہاں بھی کہیں ہیں مولا سب کو شفا نصیب فرما مولا سب کو شفا نصیب فرما ہمارے پیارے بھائی ملک رجم الدین صاحب کے گھر میں اے اللہ کافی حضرات بیمار ہیں مولا اور بھی ہمارے اس مسجد کے جتنے پڑوسی ہیں ان میں سے کوئی بیمار ہو اور جو بھی سامعین ہے بیٹھے ہیں ان میں سے یا ان کے گھر والوں میں سے کوئی بھی بیمار ہو مولا مولا کریم تیرے در پہ آ کر تجھ سے شفا کی بھی گمانتے سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ کریم اے اللہ کریم جن حضرات نے یہ انتظام کیا ہے خصوصا ہمارے حافظ معصوم صاحب اور حضرت قاری حفیظ صاحب ان سب حضرات کو اے اللہ اپنی شان و شوکت کے مطابق جزائد اے اللہ انہوں نے قرآن کی مجلس لگئی ہے اے اللہ انہوں نے تیرے قرآن کی اے اللہ بہارے لگئی ہیں اے اللہ ان کی زندگی میں بہار ہے ان کی زندگی کو بہار والا بنا دیجئے اے اللہ ان کی زندگی بہاروں سے بھر دیجئے اے اللہ خوشیوں سے بھر دیجئے اے اللہ جن دن حضرات نے بھی شبیہ پروگرام کے اندر تعامل کیا ہے انتظام کیا ہے خدمت کیا ہے مولا اے میرے مولا کریم ان کے ساتھ نسلوں کو حافظ قرآن بنا دینا ان کے ساتھ نسلوں کو نیک بنا دینا اے میرے مولا کریم مولا ہمیں اے میرے مہربان مولا کریم ہماری نسلو کو بھی حافظ قرآن بنا دینا مولا یہ تیری مہربانی ہے تو نے قرآن سے لگایا ہوا ہے اے اللہ جس طرح ہمارے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ ذلاب کی قیمت بڑھ جاتی ہے قدر بڑھ جاتی ہے عزت بڑھ جاتی ہے جب قرآن کے ساتھ لگتا ہے اے میرے مولا کریم اے میرے مولا کریم ہم قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ساری زندگی قرآن کے ساتھ لگائے رکھنا اے اللہ ساری زندگی قرآن کے ساتھ لگائے رکھنا کسی ہماری کمی پتہی زفتی کو دیکھ کر قرآن سے دور نہ کرنا مولا قرآن سے دور نہ کرنا مولا کریم یہ نسبت جو تُو نے آدھا کی ہے موت تک بلکہ موت کے بعد بھی آدھا فرمائے رکھنا اے میرے مولا کریم یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ کچھ لینے نہیں ہے بیٹھے ان کو کوئی دلیا بھی کوئی لالت نہیں ہے صرف تجھ سے محبت تیری محبت میں آئے بیٹھے ہیں مولا تیری رضا کے لئے آئے بیٹھے ہیں مولا کریم تجھ سے مانگنے آئے بیٹھے ہیں اپنے گلہوں کے محفیہ مانگنے آئے بیٹھے ہیں مولا کریم ہم کچھ بھی ہیں تیرے ہی ہیں ہم جیسے ہی ہیں گندے ہیں جیسے ہیں تیرے ہیں مولا کریم تیرے پیارے محبوب کے امت ہی ہیں مولا اپنے پیارے محبوب کے امتی ہونے کے صدقے میں باہ پر بات میرے مولا کریم اس میں معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں مزرگ بھی بیٹھے ہیں نوجوان بھی بیٹھے ہیں خصوصاً قاری قرآن بیٹھے ہیں مولا جن کے سینوں کو تُو نے قرآن سے سجا رکھتا ہے جن کے سینوں کو اے اللہ جن کے سینوں کو تُو نے قرآن سے مزین فرما رکھا ہے اے میرے مولا کریم عظیم لوگ جو سارا دن ساری رات پران پڑھتے پڑھاتے ہیں مولا میں انہی نواز نہ دے کر گئے تو ہم سب کو باہ پر بات میرے مولا کریم ہم سب کو باہ پر بات میرے مولا کریم ہم سب کو باہ پر بات مولا تُو باہ پر نہیں کرے گا تُو ہم کہا جائے گی تیرے سوا ہمارا کون ہے تو ہی تو ہمارا داتا ہے تو ہی تو ہمارا دستگیگ ہے تو ہی تو مشکل کشہ ہے اے میرے مولا کریم اے میرے مہربان مولا سب کی مشکلوں کو حسان فرما دے یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار رزق حلال عطا فرما جو بے اولاد ہیں نیک سال رہینہ اولاد عطا فرما اے میرے مولا کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ کریم ہمارے پیارے بھائی نجم الدین صاحب کے بھیل ہوئی اللہ کو پیارے ہوگئے اے اللہ اور جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں ہمارے ابو اجداد رشتہ دار بالخصوص میرے پیارے اللہ ہمارے اسادہ کران جنہوں نے ہمیں کلمہ سکھایا دیت سکھایا قرآن سکھایا تیرے آگے جھکنہ سکھایا اے میرے مولا ان سب حضرات کی قبول کو منبر فرما دے اے اللہ یہاں ہمارے حضرت قاری عجبان صاحب یہاں تشریف لاتے تھے اے اللہ ساری جبنہ کے انہیں قرآن پڑھا ہے ان کی قبر کو بھی منبر فرما دے اے اللہ ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے اے اللہ کریم اور اس محلے کے جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں نوجوان اے اللہ جتنے بھی فوت ہوئے ہیں اے اللہ سب کی مقشش مقفرت فرما دے اس قرآن پاک کا سباب ان سب کی روحوں تک پہنچا دی دیئے اے اللہ حضر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی روحوں کے قرآن پاک کا سباب پہنچا دے اے اللہ خصوصاً اے اللہ صحابہ کرام تابعین بذرم عوضی اللہ اور ہمارے اسادہ کرام اور ہمارے سلسلہ کے شیوخ اور ہمارے پیارے استعاب محترم اور ہمارے پیارے ابباجان امی جان اور بھی جتنے بھی ہمارا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں مولا ان سب کی بخشش مفرد فرما دے اس قرآن پیارے پاک قرآن پاک کا سباب ان کی روحوں تک پہنچا دے ان کے ذراجات کو بلند فرما دے ان کی قبور کو منبر فرما دے ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما دے یا اللہ کریم ہمارے بھائی نجم الدین صاحب کی بہنیں جو بیوہ ہو چکے ان کو صبر جمیل عطا فرما ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما اور جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں اے اللہ جن کے گھر میں کوئی پریشانیاں ان کی پریشانیاں دور فرما جن کے گھر میں کوئی بیماریاں ان کی بیماریاں دور فرما جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما جو بیروزگار ہے اور روزگار رفت کے حالہ عطا فرما اے اللہ جن کی بچیاں بچے جوان ہیں ان کے اچھے مقدر فرما دے اے اللہ ان کے اچھے مقدر فرما دے اے اللہ خصوصاً بچیاں بہت پیاری لگتے ہیں مولا کریم تیرے پیار محبوب نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے مولا باقی رحمت ہوتی ہے مولا اے میرے مولا کریم ہمارے گناہوں کی نہ ہوسطہ ہماری بچیوں کے نہ ڈالنا اے اللہ ہماری بچیوں کو خوشی والی زندگی رصیب فرما دے اے اللہ ہماری بچیوں کو ساری زندگی خوشیہ نصیب فرما ان کو عزت ولی زندگی نصیب فرما اے اللہ سسرال میں ان کی قدر و مندلت بڑھا دے اے میرے مولا کریم جن کی بچیاں جوان بیٹی ہیں اے اللہ ان کی اچھے مقدر فرما دے اچھے رشنے عطا فرما جن کے بچے پڑھ چکے ہیں بروزگار ہیں ان بچوں کو روزگار رزق حلال عطا فرما اے میرے مولا کریم اس کرونہ والے عذاب سے ہم زد کی حفاظت فرما دے اس کرونہ والی بباد کو دنیا سے اٹھا لے اے اللہ یہ جو عذاب تُو نے مسلط فرمایا مولا ہم بہت گناہگار ہیں مولا ہم بہت گناہگار ہیں اے میرے مولا پوری امت مسئلہ کو بہت فرما اے میری پیارے مولا کریم تیرے پیارے محبوب نے امی عائشہ کے گود پر لیٹ کر کے اپنے پیارے لبوں سے اس امت کیلئے مغفرت کی دوسرے دعا مانگی تھی مولا ان پیارے لبوں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں پوری امت کو محبوب اے اللہ اس کرونہ والی عذاب سے پوری امت کو محبوب فرما اس کرونہ والی ببا سے پوری امت کو محبوب فرما ہر قسم کی ببا سے بچا اے اللہ ہر قسم کے شر سے بچا ہر قسم کی بیماری اُسے بچا ہر قسم کے ہاتھ ساتھ سے بچا اچانک موت سے بچا ہر قسم کے خطرات سے بچا اے اللہ اے میرے مولا کریم جتنے بھی مسلمان کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے اے میرے مولا کریم کشمیر کے اندر پلسطین کے اندر ہمارے مسلمان مظلوم ہیں مولو اے میرے مولا کریم مولا ان کی ت demás مدد فرما دے مولا کریم لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرما اے لا سود خوری سے ہماری حفاظت فرما حرام کھانے سے ہماری حفاظت پرما حرام کمانے سے ہماری حفاظت پرما رشوت خوری سے ہماری حفاظت پرما چوغل خوری سے ہماری حفاظت پرما بغض کینہ حسد سے ہماری حفاظت پرما فخر تکپر کی گندی مر سے ہماری حفاظت پرما عازیب انکساری کی دولت سے ہم سب کو مالا باز پرما تقوی والی زندگی نصیب پرما لمحہ لمحہ اللہ اپنی رحمت نصیب پرما سانس بسانس اپنی رحمتیں نصیب فرما قدم بقدم اپنی رحمتیں نصیب فرما مولا کریم اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اے میرے مولا اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اے اللہ ان کی ہر سنت کو اپنانے والا بنا ان کی ہر اداؤں کو اپنانے والا بنا ان کی ہر اداؤں پر مربٹنے والا بنا اے اللہ اے میرے پیارے اللہ کریم اے میرے میرے پیارے محبوب رب مہربانی فرما کر سفید داری والے بیٹھے ہیں مولا تو تو خود فرما تھے کہ سفید بالو سے میں بیان کرتے ہیں مولا مولا ایک سفید بالو بالو کے واسطے میں ترکیتے ہوئے ہمارے پیارے ہمارے بھائی پروفیسر حب المعطوم صاحب ماشاءاللہ عربی لباس میں ہوتے ہیں اور معصوم ہے جیسے نام ہے اے اللہ ویسے ان کا چہرہ مبارک ہے اور سنت رسول چہرے پر سجائی ہوتی ہے مولا عصرہ اور کئی مزرگ بیٹھے ہیں ان سب کی سفید باؤں کا واسطہ دے کر ہم سب کو محب فرما ہم سب کی دعوں کو قبول فرما معصوم بچے بیٹھے ہیں ان کے آمیر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مولا کریم یہ کتنے تیرے پیارے لوگ بیٹھے ہیں مولا تیرے پیارے تھے تو تُو نے اپنے گھر میں بلایا اے اللہ تجھے ان کے ساتھ پیار تھا تو تُو نے ان کو اپنے گھر میں آنے دیا مولا مولا کریم ان سب کی آمین کے ساتھ کہ ہم سب کی دعوں کو قبول فرما اے میرے مولا کریم اے میرے مولا کریم جن کی جو حجات ہیں جو ضروریات ہیں جو طمعنے ہیں جو ایراد ہیں مولا ان سب کے دل میں یہ ہوگا کہ ہم مولی صاحب کو یہ بات بتاتے یہ بتاتے اور یہ بھی ہمارے لئے دعا کرتے اے میرے مولا تُو تو سب کو خوب جانتا ہے سب کو جانتا ہے سب کی جانتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے مولا جو کچھ بھی ان کے دل کے اندر ہے جو بھی مانگنے کے لئے آئے بیٹھے ہیں مولا کل گناہوں کی بخشش کرانے آئے بیٹھا تو آج اس کے سارے گناہ معاف کر دینا اے اللہ جو پریشان ہے روزگار کی وجہ سے تو اس کا روزگار آج سے کھول دینا اے اللہ جو اولاد کے معاملے میں پریشان ہے تو اس کی اولاد کی اس پریشانی کو دور پرما دینا اے اللہ جو کسی بیماری کی وجہ سے اہل اٹھا ہے کہ میں اللہ سے آشفہ مانگو گا صحت مانگو گا تو اے لفظ کو خالی نہ موڑنا مولا مولا کریم تیری چوکھٹ پہ آ کر بھی ہم خالی چلے جائیں مولا تیری گھر سے آ کر بھی تو تو غنیوں کا غنی ہے تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے مولا کریم تیری چوکھٹ سے بھی آ کر ہم واپس چلے جائیں خالی چلے جائیں مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے مولا حضرت قاری جویل اکبال صاحب اے اللہ وہ بھی متشریف فرما ہے سخت بخار کی حالت میں ہے بیٹے ہیں حضرت قاری غلام شبیر صاحب اور بڑے بڑے حضرات ہیں میں نام نہیں جانتا تو تو سب کو جانتا ہے مولا کریم ان قرآن پڑھنے والوں کا قرآن پڑھنے والوں کا بھر دے مولا یہ تو تجھے پیارے لکھتے ہیں مولا یہ تو تجھے پیارے لکھتے ہیں سب سارا دیر قرآن پردے ہیں سوارا دیر قرآن پردے ہیں مولا بھر دے ہیں مولا بھر دے ہیں میری دعا میں قبر اللہ بھر دے ہیں اللہ بھر بھر دے ہیں میری مولا کریم میں ان قرآن والوں کا بھر دے کر جب صبح تر جب سے لے کر رات گیارو بھر تک قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں چلتے پھر تے قرآن پڑھتے ہیں مولا میں ہی کباس پہ دے کر کہ تو ہماری دعاں کو بھر قربانے لکھتے ہیں یا اللہ جن کی جو بھی پریشانیاں ہیں حجات ہیں تمانے ہیں ضروریات ہیں مولا سب کی تو خوب جانتا ہے مولا آج تیرے در سے یہ کوئی بھی خالی نہ جائے مولا کریم تیرے آگے ہاتھ پہ لائے بیٹھے ہیں اے اللہ سب کی دعاوں کو قبول فرمانا ان سب کی دعاوں کے صدقے ان سب کے صدقے ان سب کی آمین کے صدقے میری دعا بھی قبول اے اللہ جو میں چاہتا ہوں جو میری تمانے ہیں تھوڑی دیر اپنے دل کے اندر جو جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگیں ایک دو سیکنڈ جو ہے اپنے اللہ سے رابطہ کریں اللہ سے مانگیں جو بھی مانگنا چاہتے ہیں خموشی کے ساتھ اپنے دل کے یا اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو صحب اولاد بنا دے یا اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں ان کی اولاد ولی نعمت سے ان کو مالا مال فرما دے اے اللہ کریم جن کے بچے بیمار ان کو صحیحت آتا فرما اے اللہ اے اللہ کریم اے اللہ کریم جن کے بچے جو ہے نہیں ہیں اللہ ان کو بچے نیک سالے آتا فرما بے عائب بچے آتا فرما نیک سالے بچے آتا فرما یا اللہ کریم ہمارے پیارے بھائی خالد مقبول بھٹا صاحب اور جو ہے بہت زیادہ جو ہے دوست حباب بیٹھے جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے ہمارے جو انتظام کرنے والے ہیں ان کا نام مجھے نہیں آتا مولا ان سب گدروں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے بھائی خالد صاحب کی جتنے پریشانیاں ہیں مسائل اندور فرما اے اللہ بہت زیادہ شوق اور محبت اور عشق کے ساتھ عشق بینے کا احتمام کرتے ہیں کراتے ہیں اے اللہ ملتان سے چل کر یہاں رہتے ہیں اور جو ہے یہاں رہے کر اور دل جمی کے ساتھ محبت اور جذبے اور شوق کے ساتھ اے اللہ اس لئے قرآن پاک کی پڑھنے والوں کی خدمت کرتے ہیں سننے والوں کی خدمت کرتے ہیں ہمارے پیارے بھی مجمودین صاحب کو اے اللہ صحیحة کامل اعتاق فرما ہمارے اور بزرگ بیٹھے ہیں دوست حباب بیٹھے ہیں قرآن حضرات بیٹھیں علماء حضرات بیٹھے ہیں مولا سب کے دماؤں کو قبول فرما اے اللہ سب کے دماؤں کو قبول فرما ہمارے اسادہ کی رام کی قبول کو منور فرما ہمارے ماں باپ کی قبول کو منور فرما جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو قدر کرنے والا بنا عزت احترام کرنے والا بنا اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا خدمت بزار بنا اے اللہ اے اللہ کریم ستنے بیٹھے ہیں سب کی نسلوں کو سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنا مولا اللہ اس قرآن کے سننے کا تو یہ مزہ آئے اشاعت ہو یا اللہ آج سے ہم سب عہد کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں گے قرآن پاک کا قاری بنائیں گے قرآن پاک کا عالم بنائیں گے اے اللہ اے اللہ ہماری ساری نسلوں کو قرآن پاک کا حافظ قاری عالم بنا دینا اللہم انا نسألک الہدى والتقا والعفاف والغناء اللہم انا نسألک للقوم طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللہم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللہم انا نسألک من خیر ما سالک منه عبدک ونبيک محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بک من شر ما استعاد منه عبدک ونبيک محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على النبي الامی الكریم وعلى آله واصحابه الطاهرين البعین آمین 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 ثم آمین يا رب العالمین بجاه النبي الكریم صلى الله عليه وسلم لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ موسیقی